حسین صبران دی حد مکائی انہ کے کوئی ہوئی لنگ نہیں سکتا غریب قیدی یتین بڑھ کے سانوں روح القدس میں ڈسیار شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا کمینا زہرا تو مان نہیں سکتا غریب قیدی یتین بڑھ کے سانوں روح القدس میں ڈسیار شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا کمینا زہرا تو مان نہیں سکتا اور اقبا دیجے تم بھلائی چاندیں علی دلالہ دے پیری دے گو اقبا دیجے تم بھلائی چاندیں علی دلالہ دے پیری دے گو بہشت حیدر تے نوکراندی غلیز کولوں بھی لنگ نہیں سکتا شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا اقبا دیجے تم بھلائی چاندیں علی دلالہ دے پیری دے گو بہشت حیدر تے نوکراندی غلیز کولوں بھی لنگ نہیں سکتا نبی نے لگے جمع جہان ہوئی انہیں میں کوئی بھی لنگ نہیں سکتا حسین صبراندی حد مکائی انہوں کے کوئی بھی لنگ نہیں سکتا حبا ایک سنایت کی حصورت خطیق ہمارے درمیان دے گئے اور آج نگر کے لئے میرے مہترم بھائی حاجی حدیب بھائی صاحب نے اپنے مہترم بھائی جو حافظ قرآن بھی تھے میرے اللہ نے شہادت کی موت بھی ادا کی حافظ عبدالحمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ جو رب زرنت کی بہار نصیب فرمائے گا ان کے لئے احتوام فرمائے گا ہے انشاءاللہ مل کے دعا کریں گے میں صرف ایتیات کی وجہ سے یہ بات آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں کل پرورام ختم ہونے کے بعد جو کہ ہم سب سے آخر پر گئے گئے ہیں آج نگر حضی صاحب قاضی برادران شاہدی تھے اور جب گاڑی کا پاس تھے تو اس وقت وہ پیٹرول کا جو پورا ڈھکن ہے اسے کھول کے حضرات انہیں در ریت اور بجری دال کے اپنی محبت کا اظہار دیا تھا میں بتا جانا چاہتا ہوں تمہاری ان کمیلیوں کی وجہ سے ذکرِ حسیم روک نہیں سکتا تم اپنا کام کرتے جاؤں انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے جانے گا ٹھیک ہے کہیں تو یہ معمولی کام ہے الحمدلہ جان بھی ہتی لی بھی رکھی رکھی رہے اور بنکل آپ کو پتا ہے صلوہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ معمولی کام ہے میں نے آج نظام یہ بھی گزارش کرتی ہے تھوڑا ہم کی پھلی رکھی رکھی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ نظام کرتی کی اعتداء ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسے جو اناثر ہیں بدماش کے سمجھ انہیں لگان دینا اور آپ لوگوں کو پتا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ غیر بڑی پیری نگاؤں سے آپ کو دیکھ رہا ہے تھوڑا ہوش کے ساتھ سنیوں تم جس دن جگیر جانے گا ہماری بھول گئی اس دن ہمیں پتا چل جائے گا ہم مادت کے ساتھ یہ سننے آگے ہیں کہ فلان خطیب مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اسے سننے جاؤں گا یارو یہ ایک ایک گھنٹا اگر نامے ہو حسین کے نام جاؤں گا اللہ اللہ یہ ذہن سے تصور نکال دیں کہ فلان خطیب کو سننے جانا ہے آپ یہ دل کا ایک تصور بنا دیں کہ اہلِ بیت کا ذکر سننا کرنے والا کوئی ہے صابر یوں کھڑا یا کریم برش کھڑا ہے جہاں سے رشکی آگئے ہیں یا خطیب ملکان سے آگئے ہیں یارو آنے والے کو لدے کو یہ دیکھو کہ بعد کس کی گھر رہا ہے جس نے تمہارے ملداد جب بن گئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے پاپو کا ذکر سننا کرنے والا کوئی ہو یہ دیکھو کہ اس کی زبان سے اس کے لب پر ذکر جس کا جاری ہے یقین جاری کی ایمان بندازتی بن جائے گی آج طرف پہنے سے دبر جارہ لگا کے اس بات کا اظہار کرو کہ راستے کی یہ رکافتیں انشاءاللہ یہ ذکرے ہو سائے تو کم نہیں ہمارے جذروں کو اور زیادہ جلاعہ دا کریں گی نعرہ تنبیل دونوں ہم نے پاپو رہاں گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق گواب عدینے کی ہر گلی ہے جنر میں دیکھو علی علی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت حسینیت حسینیت حسینیت